ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یار اور یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نونوالوں سے بھائی تم لوگ اتنے دوگلے کیوں ہو کیوں اتنی منافقت تمہارے نص میں سنی ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تمہارے اندر عمران خان کا وکیل روبرٹسن یہ وہاں کا ہے جس نے کی سلمان رشدی کا کیس لیا تو وہ تو برادمی ہے ٹھیک ہے اور تمہارا نواز شریف اتنے سال سے لنڈن میں بیٹھا ہے وہ برادمی نہیں ہے نواز شریف برانی ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے عمران خان بلکل گندہ عدنی ہے یہی کہنا چاہتے ہو یعنی کہ بھائی وہ کہاں کا ہے جیفری روبرٹسن جیفری روبرٹسن انگلیش سٹیزن ہے یعنی کہ انگلینڈ میں آپ کا گھر خریدنا آپ کی جو گندے پیسے ہیں وہ لگانا وہ سب جائز ہے that's all right that's okay لیکن جب بات آتی ہے وکیل کی وکیل تو جو اس کو پیسے دے گا اس کی وقالت کرتے ہیں وکیل اور یہ دنیا بھر میں بھارت میں بھی ہے یہ بھارت میں بھی ہے پاکستان میں ہونا ہو مجھے نہیں پتا پاکستان کا یہ ہر جگہ ہوتا ہے کیونکہ سب کو حق ہے وکیل کا that is how the system works everybody has right to a lawyer وہ کتنا بھی گندہ قسم کا عدنی ہو تو یعنی کہ ہر ایک بندے کو حق ہوتا ہے ایک وکیل رکھنے کا تو یہ جو پاکستان مسلم لیگے دکیا نو سے باتیں کر رہی ہے یہ ایک دم گھٹیا باتیں کر رہی ہے اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیوں آپ political point scoring کر رہے ہو ایک تم نے بندے کو جیل میں ڈال دیا چلو ٹھیک ہے تم نے بندے کو جیل میں ڈال دیا تمہاری court تمہارا معاملہ ہے I'm nobody to say anything but چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی غلط حرکتیں کروگے ایسی باتیں کروگے تو کیسے کام چلے گا ہے یہ یہودیوں کا ہے یہ ہندووں کا ہے بس تم اسی میں رہے گیا تمہارا مول کسی میں رہے گیا کہ یہودی کی ساجش ہے ہندو کی ساجش ہے stop all this nonsense come on